محمد عطیقہ باسی کے مطابق اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میہا محمد شہباز شریف آج بھی راجہ اشواق سرور مرہوم کو یاد کرتے ہیں میاں محمد شہباز شریف نے طویل عرصے کے بعد راولپنڈی ڈوین کے کارکنان سے خطاب کیا جس میں سابق صوبائی وزیر اور اپنے درینہ ساتھی راجہ اشواق سرور مرہوم کی وفا پارٹی خدمات کو یاد کرتے رہے میاں محمد شہباز شریف کے الفاظ مسلم لیگ نون کے کارکنان مرہوم راجہ اشواق سرور کے چاہنے والوں اور ان کی فیملی کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے یاد رہے کہ راجہ اشواق سرور متحدد مرتبہ رکھنے پنجاب اسمبلی مری اور کوٹلی ستیاں سے منتخب ہوتے رہے اور عام وزارتوں پر بھی فائز رہنے کے ساتھ مسلم لیگ نواز پنجاب کے جنرل سیکرٹری بھی رہے میاں محمد شہباز شریف کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا آئیے سنتے ہیں آج کل کے حالات کے اوپر بات کرنا ضروری تھی اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا مجرور سے پہلے میں دو باتیں یہاں پر کندر چاہتا ہوں اور وہ یہ سب سے پہلے چونکہ یہ عراول پنٹری ڈیویلن کا وہ پہلا استماع ہے جس کو میں اپنی قید کے بعد جس کو مجھے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اس حوالے سے مجھے یہ بات کرنی ہے بہت اور اس شخص کے ایک دوست کے ایک ساتھی کے بھائی کے راجہ اسفاق سربل جو آج دنیا میں نہیں ہیں وہ یقیناً میاں نواز شریف کے بہت موتبرین میں سے تھے اور ان کے پرانے ساتھیوں میں سے تھے اور اس ہی ناتے میرا بھی ان سے تعلق بنا اور انہوں نے پارٹی کے ساتھ وفا خوب نبھائی کمیٹمنٹ بے مزال دکھائی تو آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں موسیقی